السلام علیکم ناظرین کیسے سب آئیوب سب ٹھیک تھاک ہوں گے میں ابھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں آج میں آپ لوگ کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو لے کے آیا ہوں جیسے کہ آج کل گندم کا ریٹ بڑھنے اور کم ہونے کے لیاسے سوشل میڈیو پر ڈیفرنٹ نیوز چل رہی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کم ہو رہے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ ہو رہے ہیں اس طرح ڈیفرنٹ لوگ ڈیفرنٹ تاجر حضرات اور ہم لوگ اور کسان حضرات سبھی اس کنفیون میں مبتلا ہے کہ کیا ریٹ بڑھے گا یا کم ہوگا آج میں آپ لوگ کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹک نیوز لے کے آیا ہوں میں نے ڈیفرنٹ سرچز کی کافی لوگوں سے رابطہ کیا اور یہاں تک کہ جو بجٹ پیچھ ہونے والے ہیں چھے جون کو تو وہاں پہ بھی میرے کچھ جاننے والے تھے تو میں نے ان سے بھی رابطہ کیا جس کی وجہ سے مجھے یہ اثنٹک نیوز ملی تو میں نے سوچا کہ اپنے ویورز کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں پڑے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گئے بید ایکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپڈیٹ آپ لوگوں تک سب سے پہلے پوچھ سکے جی ناظرین جیسا کہ آپ لوگ سوشل میڈیو پر دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ لوگ ڈیفرنٹ باتیں کر رہے ہیں کہ گندم کا جو ریٹ ہے وہ کم ہوگا بٹ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آنے والے بجٹ میں اس میں بہت ہی ویریشن آنے والی ہیں کیونکہ جن لوگوں نے چار ہزار پر خریدی تھی ان کو بڑا نقصان ہونے والا ہے اسی طرح مختلف صوبوں میں مختلف ریٹ سے چڑھ رہے ہیں کچھ چار ہزار پانچ ہزار حتیٰ کہ ہم تاجر حضرات یہی سوچ رہے تھے کہ تقریبا جو ریٹ ہے وہ پانچ سار سے بڑے گا بٹ ایسا نہیں ہو رہا کیونکہ جو گردش کر رہے ہیں نیوز ان کے اکارڈنگ ان کا ریٹ کم ہو رہا ہے لیکن کتنا کم ہو رہا ہے اس کے تھنٹنگ نیوز کنفرم نیوز کسی کو نہیں پتا جس کو میں نے کافی سرچ کیا سرچ کرنے کے بعد ایڈ لیسٹ میں نے سوچا کہ اپنے بیر کے ساتھ اس کو شیئر کروں تو اکارڈنگ ٹو مائی سرچز میں نے جو بھی یہاں پہ معلومات اکٹھے کی ہیں اس کے اکارڈنگ جو بجٹ میں گندم کی قیمت سیلیکٹ ہونے والی ہے وہ تقریبا تقریبا ٹو تھاؤزنڈ مطلب دو ہزار اب جس بندے نے چار ہزار پہ گندم کو خریدا ہے وہ دو ہزار پہ نہیں بیچے گا اس طرح بلیک ہو جائے گی بلیک ہونے کے وجہ سے دوبارہ سے اس کے ریٹ بڑھنے کے چانسز ہوں گے بٹ جو حکومت اس کا ریٹ دینے والی ہے جو کنفرم نیوز ہمیں ملی ہے اس کے کارڈنگ اس کا ریٹ بہت کام ہوگا پچیس سو سے تین ہزار بھی ہو سکتا ہے ایک نیوز میں یہ آ رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ بجٹ میں کیونکہ باقی جتنے بھی ہمارے پاس خورد و نوش ہیں جتنے بھی ہمارے پاس چیزیں ہیں سب ہی کی سبھی سستی ہو رہی ہیں تو اس کے ساتھ جو گندم ہے اس کا ریٹ بھی کافی کم ہونے والا ہے کتنا کام ہونے والا ہے تو تقریباً تقریباً دو ہزار دو ہزار اگر ریٹ ہو جاتا ہے تو غریبوں کے لیے تو خوشحالی ہے بٹ تاجر حضرات کے لیے اور جنہیں گندم کو سٹور کر کے رکھا ہے ان کے لیے یہ بہت نقصان ہے کیونکہ دو ہزار اگر دو ہزار پہ وہ بیچتے ہیں تو ان کے لیے بہت نقصان دیا ہے کیونکہ ان نے چار ہزار پہ خریدی ہوئی ہے اور ہر ایک مند میں دو ہزار کا جو نقصان کوئی برداشت نہیں کرے گا تو کیا واقعہ میں جو ہمیجر نیوز ملی ہے بجٹ سے وہ واقعہ میں کنفرم ہے کیا واقعہ میں دو ہزار پہ گندم کا ریٹ آئے گا تو اس کے لیے مزید میں آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا جیسے مجھے مزید کوئی اپ ڈیٹ مل دی ہیں تو بٹ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ لوگ بتاک لیٹیسٹ نیوز سب سے پہلے پہنچ سکیں کیونکہ آج کل جو مہنگائی کے حالات ہیں ان کے کارڈنگ گندم کا ریٹ بھی کم ہوگا کیونکہ آگے ووٹ بغیرہ ہونے ہیں تو جس کی وجہ سے آنے والی حکومت جو نونلی کی حکومت ہے وہ ان کے ریٹ کافی کم کریں گے ڈیفرنٹ چیزوں کے تو جس کی وجہ سے گندم کا ریٹ بھی کافی کم ہونے والا ہے کتنا کم ہوگا وہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا یا مزید مجھے جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ ملتی ہے تو میں آپ لوگ کے ساتھ فوراں شیئر کروں گا تو آپ لوگ ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں کومیٹس بوکس میں آپ لوگ لازمی بتائیں کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ گندم کا ریٹ کتنا کم ہوگا کتنے ہزار پر جائے گا تو آپ لوگ لازمی کومیٹس بوکس میں مجھے اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں میں آپ لوگ کے کومیٹس کا لازمی جواب دوں گا جی ویورزر یہ مجھے جیسے نیوز ملی ہے اپ ڈیٹ ملی ہے تو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی مزید جیسے کوئی اپ ڈیٹ ملے گی تو مزید میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا تب تک کے لئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ